اسلام علیکم آج آپ کے حد وقت میں حاضر ہوئے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ اج ایٹی کا کام کریں گے اس کی بارڈی کی جسٹنگ کریں گے اندر کمپورٹر سے اس کی ویلیو دیکھیں گے جب نیچے بارڈی ہوتی ہے تو کتنے پوائنٹ پہ ہوتی ہے اور جب سب سے اوپر کرتے تو پھر کتنے پوائنٹ پہ ہوتی ہے یہ چیک کریں گے اس کی بارڈی کی جسٹنگ یہاں سے کی جاتی ہے یہ اس کا وار لگا ہوا ہے الیکٹیکل یہ یہ جسٹنگ ہے اور یہ گیا سنسر اس کا اگر اس کی سیٹنگ نہ ہو تو گیر میں مسئلہ کرے گا رورس گیر نہیں لگے گا وہ چلتے ہوئے وارننگ آئے گی اس کی یہ گریپ ہے اس کا یہاں سے جسٹنگ کی جاتی ہے اس کی اور اوپر میٹر سے پینل سے بھی آپ کو چیک کریں گے وہاں سے کیسے چیک کر سکتے ہیں یہ تیر والا نیچے بٹن دبا کے وان ٹو تھری دبائیں گے تو اوکے کریں وہاں اوپر اپشن آ جائے گا یہ آگیا یہ ٹو پہ آکے سیلیکٹ کرنا ہے پھر اوکے پھر آر ایچ سی پہ آنا ہے یا اوپر تیر کا نشان دیکھیں یہ آگیا ہے اب بڑی والے فنکشن میں آنا ہے اوپر اور نیچے بڑی کا فنکشن آن کر کے اس کو ٹکل گانا ہے اوپن شو ہو جائے گا اور اس کی ویلیو چیک کریں گے جب بڑی بلکل ڈھون ہوتی ہے پھر کتنی ہے اور جب فل اوپر جاتی تو پھر کتنی ہے یہ آگیا چھتی چھتی چھے سو تین یہ آپ ڈریکٹ بھی نمبر مار سکتے ہیں اور ایچ سی پہ آکے ڈریکٹ نمبر ماریں گے تو پھر بھی شو ہو جائے گا یہ اٹھالیس ہے ٹھیک ہے یہ پوائنٹ یہ پچاس اور پنچتالیس کے درمیان ہونا چاہیے پچاس اور پنچتالیس کے درمیان ہونا چاہیے یہ آپ اوپر اٹھا رہے ہیں بارڈی یہ دیکھو اس کی ویلیو بارڈی ہے ٹھیک ہے چار سو سے اوپر جائے گی تقریباً یہ تو ادھر جائے کٹ اف کر دے لیور جیسے فل اوپر جائے کٹ اف ہو جائے گا لیور کو آپ پیچھے دبا کے چھوڑ دیں اوپر جا کے خود ہی کٹ اف کر دیں گا یہ جاری ہے ویلیو اوپر چار سو ٹھائیس تیس یہ ویلیو اس کی وہ سامنے سن سے لگا ہو نیچے وہ جو آپ کو پہلے چیک کریے چیک کیا تھا آپ نے وہاں سیجسٹن کرنی ہے اور آپ یہ بند مشین میں بھی سیٹنگ کر سکتے ہیں سوچان کر کے سیٹنگ کر لیں باڈی فل ڈھون کر کے پیچھے سیجسٹ کر رہے پچاس پہ ہو جائے پہنٹالی سے اوپر پچاس کے درمیان درمیان ہونا چاہیے جب باڈی ڈھون ہو یہ بھی ڈھون کر رہے ہیں باڈی یہ آگیا یہ آگیا تو یہ آپ بھی کر سکتے ہیں اتنا مشکل نہیں ہے اگر کریں گے تو یہ باڈی ڈھونر یہ آرام سے لگے گی اگر سیکٹنگ نہ ہوگی تو یہ باڈی دور سے نیچے لگے گی آپ بھی تو آپ بھی یہ شیئر کریں اور مجھے تو بہت ہوشی ہوتی ہے بتا کر اگر کسی بھائی کو پتا چل دے اچھی بات ہے تو آپ بھی اپنے دوستوں کو جو بھی اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں اگر اس کو پتا چل دے گا تو آپ کو دعائیں دے گا اور آپ بھی ہمیں دواؤں میں یاد رکھنا ہے اور لیڈی اچھی لگے لائک کرنا ٹھیک ہے ہوکے خدا حافظ موسیقی